کلورو پلاسٹ ہمارے پاس سٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ٹائپ ہوتی ہے کس کی پلاسٹڈ کی پلاسٹڈ کی کون سی ٹائپ ہے یہ تھرڈ ٹائپ ہوتی ہے ہم نے پہلے دو ٹائپ اس کی ڈسکس کی تھی پلاسٹڈ کی کرومو پلاسٹ اور لیوکو پلاسٹ اب تھرڈ ٹائپ جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلورو پلاسٹ سٹوڈنٹ کلورو پلاسٹ جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس سیلف ریپلیکیٹنگ اورگنیلی ہے ہے سیلف ریپلیکیٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ اورگنیلز ہے جو کہ خود ہم کہتے ہیں پروٹینز بھی رکھتی ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ خود پروٹین بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ اس کے پاس کیا ہوتا ہے رائیبو سوم پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے پاس کیا ہوتے ہیں رائیبو سوم پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس جنیٹک میٹیریل بھی مجود ہوتا ہے ڈی اینے کی فارم میں تو وہ اورگنیلیز جس کے پاس رائیبوسوم اور ڈین نے موجود ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیلف ریپلیکیٹنگ اورگنیلیز تو تین ہمارے سیل کے اندر سیلف ریپلیکیٹنگ اورگنیلیز ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس کلوروپلاسٹ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس آتا ہے پہلا تو ہمارے پاس کیا ہے کلوروپلاسٹ دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس مایٹروکونڈریہ مایٹروکونڈریہ میٹرو کونٹریا کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی سیلف ریپلیکیٹنگ اورگنیلیز ہے جبکہ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے نیوکلیس نیوکلیس کے پاس بھی رائیبوسوم موجود ہوتے ہیں کیونکہ جو نیوکلیس ہے اس کے اندر ہوتا ہے نیوکلیولیس اور نیوکلیولیس کے پاس کیا ہوتا ہے رائیبوسوم تو ہم کہتے ہیں وہ بھی کیا ہے سیلف ریپلیکیٹنگ اورگنیلی ہے اس کے علاوہ مائٹرو کونڈریا بھی ہمارے پاس سلف ریپلیکیٹنگ اورگینیلی ہے تو تین ہمارے پاس سلف ریپلیکیٹنگ اورگینیلیز ہوتی ہیں کلوروپلاسٹ، مائٹرو کونڈریا اور نیوکلیس تو اب ہم بات کر رہے تھے سٹوڈنٹس کلوروپلاسٹ کی تو کلوروپلاسٹ کیا ہے؟ یہ دبل میمبرین سٹکچر ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ دبل میمبرین سٹکچر ہوتی ہے اور ایک امپورٹن بار جو میں یہاں پہ بتانے والا ہوں سٹوڈنٹس سیل کے اندر تین سٹکچر ہیں جو کہ ڈبل میمبرین سٹکچر ہوتی ہیں جن کے پاس ڈبل میمبرین ہوتی ہے وہی یہ مارے پاس تینوں ایسی ہیں کلوروپلاسٹ، میٹرو کونٹریا اور نیوکلیس یہ سیل فر اپلیکیٹنگ ارگنیلیز بھی ہوتی ہیں اور یہ ڈبل میمبرین کونٹیننگ ارگنیلیز بھی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کلوروپلاسٹ کیا ہے ہمارے پاس یہ ڈبل میمبرین کونٹیننگ ارگنیلیز ہوتی ہے تو اگر ہم ڈرا کریں سٹوڈنٹس میٹرو کلوروپلاسٹ کو تو فار ایک زیمپل آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے اس کے پاس ڈبل میمبرین ہم ڈرا کر لیتے ہیں سب سے پہلے کلوروپلاسٹ کی ہمارے پاس کیا ہے یہ ڈبل میمبرین ہوتی ہے تو یہ جو اندر والا میٹیریل ہوتا ہے اندر والا سٹکچر ہوتی ہے یہ فلیوڈی نیچر میں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے فلیوڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ سارے کے سارا فلیوڈ ہوتا ہے اور اس کو ہم نام دیتے ہیں اس فلیوڈ والی سٹکچر کو سٹرومہ کا نام دیتے ہیں کیا نام دیتے ہیں بھلا اس کو سٹرومہ کہتے ہیں سٹوڈنٹ یہ کلوروپلاسٹ کا جو سٹرومہ ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے فلیٹنڈ ویزیکلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بھلا فلیٹنڈ ویزیکلز ہوتے ہیں ان ویزیکلز کو کہتے ہیں ہم تھیلا کوائیڈ کیا کہتے ہیں بھلا تھیلا کوائیڈ کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہیں ویزیکلز پرینزنٹ ہوتے ہیں فلیٹنڈ ویزیکلز ان کو کیا نام دیتے ہیں تھیلا کوائیڈز کہتے ہیں ان تھیلا کوائیڈز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر سٹوڈنٹس گرین کلر کے پگمٹس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بھلا گرین کلر کے پگمٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوتے ہیں بھلا گرین کلر کے پگمٹس ہوتے ہیں ان گرین کلر کے پیگمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں کلورو فیل کیا نام دیتے ہیں بھلا کلورو فیل کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس کلورو پلاسٹ اور کلورو فیل میں یہ ڈیفرنس ہے کلورو پلاسٹ کیا ہمارے پاس یہ پوری کے پوری سٹیکچر ہے لیکن کلورو فیل کیا ہے تھیلا کوائڈ کے اوپر ہمارے پاس گرین کلر کے پیگمنٹ جو ہوتے ہیں ان کو نام دیتے ہیں کلورو فیل سٹوڈنٹ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ جو تھیلہ کوائٹز ہیں جن کو فلیٹن ویزی کا زم کہتے ہیں یہ اپس میں اکٹھے اس طرح ہوتے جاتے ہیں سٹیک لائک سٹکچر بناتے ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں سکے جو ہوتے ہیں ان کو ہم اوپر ایک دوسری کو اوپر رکھتے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک پورے کے پورے آپ کہتے ہیں وہ سٹیک لائک سٹکچر بنا دیتے ہیں اس سٹیک لائک سٹکچر کو ہم کیا نام دیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گرینہ کیا نام دیتے ہیں بھلا گرینم کہتے ہیں اگر یہ ایک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں پورے کو گرینم کہتے ہیں اسی طرح پورے کے پورے یہ سٹرومہ کے اندر یہ اسی طرح سٹیک لائک سٹکچر پرنزن ہوتے ہیں گرینم مجود ہوتے ہیں اسی طرح کیا ہوتے ہیں گرینم مجود ہوتے ہیں اور یاد رکھے تقریباً ففٹی ففٹی یا اس سے بھی زیادہ کیا ہوتے ہیں بھلا ففٹی یا اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس تھلا کوائڈ مل کے کیا بناتے ہیں گرینم بناتے ہیں تو ایک گرینم جو ہوتا ہے یہ پورے کا پورا جو سٹاک لگا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں گرینم اور یہ کتنے تقریبا تھلا کوائڈ سے مل کر بنتا ہے 50 یا اس سے بھی زیادہ اور یاد رکھیں سٹوڈنٹس جو تھلا کوائڈ ہوتے ہیں یہ جو گرینم ہوتے ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں آپس میں کنیکشن بناتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں انٹر گرینم تو یہ ہمارے پاس کیا تھا سٹکچر تھی کلورو فیل کی اور کلورو پلاسٹ کی تو اگر ہم بات کریں کلورو فیل کا فنکشن کیا ہوتا ہے تو ایک سیمپل سا آپ نے سٹوڈنٹ فنکشن اسٹڈی کیا ہوگا اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ فوٹو سنتسیز میں پارٹی سپیڈ کرتا ہے کیا کرتا ہے فوٹو سنتسیز میں پارٹی سپیڈ کرتا ہے اور گلوکوز کی فارمیشن کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے تو یہ تھا مراج کا لیکچر